دوستو چھتر سال سے تعلیم پر مختلف لوگ جو نئی پالیسیاں بناتے ہیں اب کون سی پالیسی تعلیم کے لئے بنائی گئی آئے یہ آپ کو بتاتا چلوں یہ رانہ سکندر یاد وزیر تعلیم ہیں انہوں نے جو پالیسیاں بنائی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں انٹرویو دیا ہے اس میں اس نے کیا کیا آئے پنجاب کرکولم اینڈ ٹیکس بک بورڈ کا ادارہ انہوں نے کا ختم کرنے کا فیصلہ وزیر تعلیم پنجاب رانہ سکندر یاد کا سما کو انٹرویو تعلیم کے چار مختلف اداروں کو ایک کر دیا جائے گا کون سے ادارے ہیں ٹیکس بک بورڈ پنجاب ایجوکیشن کمیشن اسازہ کی ٹریننگ نصاب بنانے کا ادارہ کو زم کر دیا جائے گا وزیر علیہ پنجاب میک میں کی سربراہ ہوں گی اس کے بعد وزیر تعلیم محکمے کے ویس چیئر ہوں گے نیجی اداروں کے لوگ محکمے میں شامل کریں گے کتاب بنانے والا پہلے استاد سے مشاورت کرے گا امٹیان بنانے والا چیک کرنے والا بھی اساتذہ اور طلبہ کو نظر میں رکھے گا کتاب بنانے والے کو پتہ نہیں استاد کیا پڑھا سکتا ہے امٹیان بنانے والے کو پتہ نہیں پڑھایا کیسے گیا استاد جو پڑھاتا نہیں وہ نصاب میں شامل ہے علاق میک میں ہونے کی وجہ سے نکل اور فیر طلبہ کی تعداد بڑھیا ہے دو ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں روان سال بجٹ سے پہلے ایک ادارہ تشکیل دیں گے یہ تمام باتیں وزیر تعلیم رانہ سکندر یاد نے سما کو انٹرویو کے دوران کہی ہے امید ہے ان پہ لاغو یا ایمپلیمنٹ ہو جائے اگر ایمپلیمنٹ ہوگا تو وہ بھی ان کی حکومت تک ہوگا آنے والی حکومت اس کو ختم کر دے گی امید ہے یہ انفرمیشن ضرور آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے گا چینل پر پری بار ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعووں میں یاد کیجئے گا